اسلام علیکم ویڈیو میں روستر کے سپرز یعنی کہ مرگ کے خار کی بات ہوگی کہ ہم نے اس کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے کیونکہ مرگ کی خار کو سلامت رکھنا اپنے فلاک کی بہترین پرفارمس لینے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے سارے مقاصد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اگر کسی وجہ سے اس کی نشنوان ٹھیک نہیں ہو پاتی تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے اس کے تمام مقاصد کو بہترین طریقے سے حاصل کرنے کے لیے آپ نے بھی اپنے فلاک کی ہلپ کرنی ہے یہ ساری کی ساری باتیں اسی ویڈیو کے اندر ڈسکس ہوں گی اس لیے اس ویڈیو کو انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا سب سے پہلے ارض کرتا چلوں کہ ان سپرز کا ان خاروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرگے نے اپنی پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے یعنی کہ اپنی حفاظت کرنی ہوتی ہے میل کا اگریسیب بہیوئر اس کے ساتھ اس کی خاروں کا ہونا یہ میل کو اپنے آپ کو اور اپنے فلاک کو فلاک کے دوسرے ساتھیوں کو یعنی کہ ان فی میلز کو جن کے ساتھ یہ میٹنگ کرتے ہیں ان بچوں کو جو ان کے فرٹائل ایک سے نکلتے ہیں ان سب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پریڈیٹرز کے حلاف جو باہد سے کسی قسم کی کوششکاری ان کے پر حملہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں وہ بلی ہو کتا ہو کوئے ہو یا دوسرے جنگلی پرندے ہوں جو کہ انہیں ضرر پچانا چاہیں تو ایسی صورتحال میں فلاک کا وہاں پر ڈامینٹ ہونا یہ اس کی خاروں کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اس کے اگریسیب بہیوئر کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے انہی خاروں کی مدد سے انہی سپرس کی مدد سے فی میل کے ساتھ بہترین طریقے سے کراسنگ کرنی ہوتی ہے اور اوپر سے چونچ کی مدد سے فی میل کو پکڑ کے جھکڑ کے پھر اس کے ساتھ میٹنگ کر کے کراسنگ کر کے اس کے بعد آپ کو جو ایگز حاصل ہوتے ہیں ان ایگز کو ہم فرٹائل ایگز کا نام دیتے ہیں یاد رکھئے گا کہ ایسا میل جس کی خار سلامت ہو ایسا میل جس کی چونچ آگے سے تراشی ہوئی ہو بہت زیادہ نوکیلی نہ ہو اور جس کے باقی سارے کے سارے کریکٹریسٹکس ساری کی ساری حصوصیات پوری ہوں اس طرح کے میل کا کسی بھی فلاک کے اندر ہونا بریڈنگ فلاک کے مالک کے لیے بہترین قسم کی پرافٹ ارن کرتا ہے اس کے لیے آپ کو میل کی کلگی سے لے کے اس کے ٹانگوں تک اور چونچ سے لے کے اس کی پروں کی پچھلے حصے تک اور وہاں پہ موجود عبار تک ساری کی ساری حصوصیات پہ نظر درانی پڑتی ہے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اگر ڈیمج ہے وہاں پہ کسی قسم کا کوئی اس طرح کی ٹوٹ پور موجود ہے تو اسے ہم ٹھیک کر سکیں اگر میل کی ٹانگ کے سائیڈ پہ جو سپرز لگے ہوتے ہیں وہ کسی وجہ سے ڈیمج ہو جاتے ہیں تو آپ کو ان کو ریپلیس کرنا ضروری ہو جاتا ہے یا پہلے والے سپرز کو ٹھیک کر کے اس میل کو ہم نے اچھی طرح سے بریڈنگ کے قابل بنانا ہے اسی لیے ہمارے پاس سپیر میل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی ایک میل میں اگر چھوٹا بوٹا مسئلہ بن چاہتا ہے تو ہم اس کی سپائیکنگ کر سکیں ہم ان میلز کو تبدیل کر سکیں خاص طور پہ جہاں پہ اس کی خار لگی ہوتی ہے اوپر کی جانب جو جوڑ ہوتا ہے اس کو باغور دیکھئے گا نیچے کسی حصے پہ کوئی چنڈی بھی گرانہ بنی ہو کیونکہ صرف سپرز کے ہی سلامت خونے سے آپ کا میل سے اطرح سے کراسنگ نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے جسم کے باقی حصوں میں سیرتوبت لے کے اپنے پرو کے اوپر ڈالنی ہوتی ہے جس سے فی میلز یعنی کہ مرگیاں اس مرگے کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں اور ان کی آپس میں کراسنگ بہترین طریقے سے ہوتی ہے اس لیے اس حصے کے اوپر کے اسی قسم کا آپ کوئی زخم دیکھیں تو فوری طور پہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی سلوشن اپلائی کریں اگر آپ کو اپنے مرگے کی جو کلگی ہے اس کی قوم کا جو حصہ ہے آنکھوں کے اردگیر وہاں پہ سفید حصہ نظر آتا ہے تو یا تو وہ انیمی کھوتا جا رہا ہے یعنی کہ خون کی کمی ہوتی جا رہی ہے اس کے اندر چاہے اس کی وجہ کیڑے ہوں چاہے اس کی وجہ ناخالس خوراک ہو یا اس کی وجہ ماحول کی خرابی ہو آپ نے اس سفیدی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کی بٹھوں کے اندر آپ نے دیکھنے کے بھمز نظر آتے ہیں کہ نہیں ان کے پرو کے نیچے کی جنب دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ کہیں پہ کیڑیاں وغیرہ تو نہیں ہیں ان کے جوڑ کے کسی حصے کے اوپر کوئی زخم ہے یا سوزش ہے تو اس کے مطابق انٹی وائٹکس دے کے یا اس جگہ کی مالش کر کے یا پھر کلگی کے اوپر جو سفید سفید دانے ہیں وہاں پہ ایلو ویرا کا پورٹر لگا کے یا جن لگا کے یا ایلو ویرا کو اپنے چکن کی روسٹر کی خوراک کا پانی کا حصہ بنا کے اس چیز کو ہم جلد سے جلد ٹھیک کرنے کی کوشش کریں بیٹنگ کرنے والے برڈز کے لیے وٹمن ایز سلینیم ان کے اندر ٹیسٹو سٹیرون کی مقدار کو بڑھاتا ہے ان کو فی میل کے ساتھ کراسنگ کرنے کی جو ان کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے اور دونوں کی آپس میں اٹریکشن کو ایک دوسرے کے ساتھ رغبت کو بڑھانے میں اہم کردار دا کرتا ہے یہ سائیڈ پہ جو دو سرخ لائنے آپ دیکھتے ہیں یہ ٹیسٹو سٹیرون لیول کو ڈونیٹ کرتی ہیں یہ اس کی نشانی ہوتی ہے یہ بلکل ریڈیش ہونی چاہیے اگر آپ کے میل چکن کے پر گرتے جا رہے ہیں تو ایسے حالات میں کچھ دنوں کے لیے اس میل کی خوراک کو کم کر کے پھر اس کے بعد اچانک سے اس کی خوراک کو بڑھانا شروع کر دیں یا پھر آہستہ آہستہ کر کے بڑھائیں تو دوبارہ سے اس کے جسم کے اوپر جو پروں کی تعداد آتی ہے وہ پہلے کی نسبت بھی بہت زیادہ شائنی ہوتے ہیں میل کا ویٹ کنٹرول کرنا وقت کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے جیسے ہی میل ہیوی ہوتے جاتے ہیں اس وقت ان کی فی میل کے ساتھ کراسنگ اس طرح سے نہیں رہتی میل کے پورٹ کے اندر کسی قسم کے مسائل بن جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ اولیو آئل کا استعمال کر کے زیتون کے تیل کا استعمال کر کے یا کسی اور دوسرے ایسے آئل کا یوز کریں کہ وہ ان کے جسم میں ان کے پورٹ میں کسی بھی پھنسی ہوئی چیز کو ان کے ایکسکریٹری سسٹم کے ذریعے نظام اخراج کے ذریعے جس ان سے باہر نکال دے یا بعض کاتھ آپ کو اس کا موں کھول کے اس کے جسم کے حصو کا معاینہ کر کے اس چیز کو باہر نکالنا پڑتا ہے باڈی سے اگر آپ کو اپنے میل چکن کی بریسٹ بلسٹر کی کنڈیشن نظر آتی ہے یعنی کہ ان کی سینے کی ہڈی کے اوپر نشانات نظر آتے ہیں وہاں پہ زخم بنے نظر آتے ہیں اوبار نظر آتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ نے کیڑیوں وغیرہ کو باغور دیکھنا ہے اس جگہ کو جہاں پہ آپ میل کو رات کو ٹھہرنے کے لیے رکھتے ہیں وہاں پہ کسی قسم کی کوئی خاردار چیز موجود نہیں ہونی چاہیے ابھی آپ کو میں میل کی وینٹ دکھا رہا ہوں یہ پنکش کلر کی ہونی چاہیے تھوڑی سیز میں نمی کی مقدار ہونی چاہیے ایسا میل بہترین کراسنگ کرتا ہے ایسے میل کے اندر سپرم کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور آگے چل کے آپ کو فرٹائل انڈے میکسیمم حاصل ہوتے ہیں ادروائز اگر ہم نے وہ والا میل اندر داخل کیا ہو فلاک کے ساتھ رکھا ہو کہ جس کے اندر یہ والے کریکٹرز نہ ہوں جس میں یہ حصوصیات نہ ہوں تو اس طرح کے میل آپ کو فرٹائل انڈو کی ریشو کم دلواتے ہیں پھر اس کے بعد اکیس دنوں کا پراسس اتنی زیادہ محنت انکوبیٹر میں رکھنا یا مرگی کے نیچے رکھنا اور بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے سو انڈے مسائلہ رکھے تھے اس میں سے بیس، تیس یا چالیس چکس آپ کو حاصل ہوتے ہیں تو یہ ہیچبلڈی کی بہت ہی کم ریشو ہوتی ہے اس طرح سے کسی بھی بندے کو پرافٹ حاصل نہیں ہوتی بلکہ جو اس کے اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی مشکل سے پورے ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے اپنے فلاک سے میاری قسم کی چکس لینے کے لیے آپ کو میل کے اندر ان ساری چیزوں کا بغور مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور پھر ان کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے اگر تو میل کی خار ڈیمج ہو جاتی ہے کسی وجہ سے وہ پوری نہیں ہوتی اس کی لمبائی، اس کی لینکھ پوری نہیں ہے تو اس صورت میں آگے ویڈیو کلپس میں میں آپ کو میل کے سپرز دکھاؤں گا اس طرح کے سپرز آپ کو شکین حضرات سے بازاروں سے چکن مارکیٹ سے ایزی لی دستیاب ہو جاتے ہیں ان کو آپ نے اپنے چکن کی اس خار کے اوپر چڑھانا ہے لیکن اوپر لگانے سے پہلے آپ نے اس جگہ کے اوپر بہترین قسم کا کوئی نہ کوئی ایسا انٹی سیپٹک میٹیریل اپلائی کر لینا ہے تاکہ اس جگہ کے اوپر انفیکشن نہ بنے اور آپ کے میل بعد میں بہترین طریقے سے کراسنگ کرنے کے قابل ہو اس طرح سے جب ایک میل یا دو میل ان فی میل کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ نے کھلی جگہ پہ یا سہن میں چھوڑے ہوئے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی کوئی ڈینجر ہوتا ہے چاہے وہ چوہوں کی وجہ سے یا نیولوں کی وجہ سے سامپ بلی یا کوئی اور دوسرے ایسے پری ڈیٹرز ہوں تو سب سے پہلے ان کو پروٹیکٹ کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ میل چکنے آگے آنا ہوتا ہے بعض کاتے سے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بروڈی خیلن ہوتی ہے جیسے ہی اس کے چوزے ہیچ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس طرح کا اگریسیو بیہیوئیر آ جاتا ہے کہ بچوں کے قریب اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جس سے بچے ڈینجر فیل کرتے تو وہ فوری طور پر انہیں مارنے کے لیے آگے دھوڑتی ہے تو چکنز کے اندر اس طرح کے اگریسیو جارہانہ روائیہ کا ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے حاصل طور پر اپنے بچوں کو لے کے بلکل اس طرح سے کہ جیسے ہیومن بینگز میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں یہ اس طرح کی خار ہیں جب بھی آپ ان کو اپنے میل چکن کی ہڈی کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیں سپر کے ساتھ لگانا چاہیں تو اس کے لیے آپ نے اس کی پہلے بقاعدہ چیکنگ کرنی ہے کہ اس کے اندر کی جانب مٹی تو نہیں پنسی ہوئی یا باہر کی جانب مٹی تو نہیں ہے یا اندر کی جانب ان پرانے میلز کے پر تو نہیں اٹیچ جن سے ہم نے یہ چیزیں لیئیں اچھی طرح سے دھونے کے بعد اچھی طرح سے ڈیسنفیکٹ کرنے کے بعد ڈرائی کر کے پھر آگے کی جانب اگر نوک بہت زیادہ نوکی لی ہے تو اس کی ہم کٹنگ کرتے ہیں یا اس کی فیلنگ کرتے ہیں یا آوٹر ایج کو ہم ریموو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے اپنے اس میل چکن کی سپر کا حصہ بناتے ہیں کہ جس کی سپر چھوٹی ہو جس کی ہار چھوٹی ہو جو صحیح طرح سے کراسنگ نہ کر سکے یاد رکھئے گا کہ تیسرے مہینے کے بعد کچھ بریڈز ایسی ہیں کہ ان میں چھوٹا سا ایک بھڈ بننا شروع ہوتا ہے چھوٹا سا ایک اوبھار بننا شروع جاتا ہے اور کچھ بریڈز ایسی ہیں جن کی ستویں آٹویں نویں مہینے میں جا کے اس طرح کو بھار بننا شروع ہوتا ہے جیسے جیسے ایج آگے چلتی جاتی ہے میل ایجڈ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس خار کی لیندھ میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے اور لیندھ کا اضافہ اس حد تک بلکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میل اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ہی نقصان پچھانے لگ جائیں کیونکہ اس طرح کی جو خاریں ہوتی ہیں صحیحیت کی کمی ہونے لگ جائے تو میل کے اندر اس طرح کا ایگریسی بیہیویر آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کو سامٹا ایم صحیح طرح سے پروٹک کرنے میں ناکام رہتے ہیں اس لیے یہ ویڈیو میں نے ان تمام مقاصد کے لیے بنائی ہے کہ آپ میل کی خار کو کس طرح سے سلامت رکھ سکتے ہیں اور اگر انہیں کسی قسم کا کوئی ڈیمج ہو جاتا ہے تو آپ اسے کس طرح سے ریپیر کرتے ہیں کیسے آپ ڈیپلیس کرتے ہیں اس کے پرپوسیز کیا ہیں پوری امید ہے کہ ویڈیو بریڈنگ فلاک والے حضرات کے لیے ان کے چکنز کے لیے ہلفل ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم